اتر پردیش کی رازدھانی اپنی گوجن سنسکریتی کے لیے پرسد ہے اس سہر کی ایک وسیج دکان نے اپنی پکوڑی کی وجہ سے خود کو چرچہ ملا دیا ہے یہاں آلو بیگن مرچ کیلہ اور اڈلی پکوڑی جیسی ویبن پرکار کی پکوڑی ملتی ہے ورتمان میں لکنوں میں بارس کا موسم چل رہا ہے اور اس دکان کی پکوڑی لوگوں کے بیچ خوب چرچہ میں ہے ہمارے پاس پکوڑی ہے آلو بیگن مرچہ کھیلہ آلو مسالہ اڈلی پکوڑا اور دوہزار سولہ سے ہم کھول لیں اس کے پہلے چاہ چاہتے ہیں دوہزار دو سے وہ کھول رہے ہیں اور یہ سواس مہارک راماندر یہ ہماری دکان ہے اتنے سارے پکوڑی کے فلیور جو آپ کے ہاں ہے یہ ایسے آئیڈیا کہاں سے آیا یہ ساور سے آیا یہ فلیور ساوت کا ہے یہاں کا نہیں ہے تو آپ ساوتھ گھومنے گئے تھے وہاں سے دیکھیں تو وہاں سے گھوم گیا ہے تو یہاں پہ بزنس کرنے کا آپ کے بیچار آیا اور یہ آپ کی چٹنی کہتے ہیں بہت سپیسل ہے لوگ تو چٹنی میں ایسا کیا ہے چٹنی میں اپنے کھول کا مسالہ اس میں بجاروں ایٹم کو چھنی ہے اپنے کھول لاتے کھول پیسٹے کو پناتے ہیں ان کی پہلے پکوڑی ہوتی ہیں اور آپ کی بہنگن کی پکوڑی ہوتی مرچ کی پکوڑی ہوتی پکوڑی چٹنی بڑی سپائسی اور ٹیسٹی ہوتی ناریل کی چٹنی ہوتی ہے آپ کون سا ہے پکوڑی یہاں پہ کھاتے ہیں ہم تو ساری کھاتے ہیں ساری اچھی لگتے ہیں جب یہاں کھلتے تو رکوں گا جرور ان کی چٹنی کی پکوڑی بہت اچھی ہے ناریل کی چٹنی بناتے ہیں کوراپن بہت ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور پرائیت بہت رینیبل ہے